اسلام علیکم جی کیا حال چالیں کیسے آپ سب لوگ ہوفلی سب ٹھیک ہیں خوش ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ مزے میں ہوں گے انشاءاللہ ہم لوگ بھی الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہیں اور یہاں پر جی ابھی ہو رہی تھی پیکنگ اور میں نے اپنا ولوگ جو ہے رینڈم لی سٹارٹ کیا تھا کیونکہ آج میں نے سوچا کہ میں اب اپنی پیکنگ وغیرہ کر لیتی ہوں کیونکہ نا بہت زیادہ پرابلم ہو رہی تھی امی کے گھر آنا اور جانا اور پھر شاپنگ پر جانا میں بھی بہت زیادہ تھک جاتی تھی اور میری طبیعت بھی خراب ہونے لگ گئی اس کی وجہ سے گلے ہیں بہت زیادہ شدید درد ہونے لگا اور میں نے کہا بس شادی قریب قریب ہے تو کیوں نہ امی کے گھر ہی چلی جاتی ہوں اور وہاں سے پھر جب بھی شاپنگ پر جانا امی کے ساتھ جاؤں گی تو ایزی بھی ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہے میں اپنی پیکنگ وغیرہ کر رہی تھی اور ساتھ میرا بھی ریڈی ہو رہی تھی میرا کو شاور دلوائے تھا اس کے بعد میں آ گئی ہوں جی امی کے گھر اور امی کے گھر آنے کے بعد امی کے ساتھ فوراں ہی ہم مارکٹ کی طرف نکل گئے تھے کیونکہ جو چیزیں ہماری لاسٹ مومنٹ والی تھی نا وہ اب رہ گئی تھی اور ہم لوگوں کو لینی تھی مارکٹ سے یہ مہندی مائیوں والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ لینی تھی اس کے لئے بھی ہم لوگوں کو جانا تھا لیکن بس وہ ڈیلے ہوتا رہا کچھ نہ کچھ اشیوز آتے رہے اور اب ہم مارکٹ آئے تھے یہ چھوٹی موٹی چیز ہے جو ہم لوگوں کو لینی تھی نا اس کے لئے ہم لے رہے تھے تو یہاں پر شادی کی شاپنگ جو ہوتی نا وہ ختم ہو کے ہی نہیں دے رہی ہماری شادی کی شاپنگ چلتی ہی جا رہی ہے اور میرے خیال سے ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے جن کی بھی شادیاں ہوں جب میری خود کی شادی تھی نا تب بھی ایسا ہی تھا لیکن اس ٹائم پر نا یہ نہیں تھا کہ ہماری شادی جو ہے وہ عید پر نہیں تھی اور اب بھی جو ہے ڈبل ہو گئی کیونکہ رمضان کی وجہ سے نا ہم تھوڑے خود بسوست ہو جاتے تھے رمضان ہے روزہ ہے گرمی ہے تو ہم تھوڑی کم کم کر رہے تھے اور ہم نے سوچا تھا بس زیادہ جو ہے نا ہم اید کے بعد دیکھ لیں گے اید کے بعد کر لیں گے اور یہ چیزیں چل رہی تھیں تو اب ہی ہم لوگ اید کے بعد جو ہے آگئے ہمیں پاس ٹائم بھی اب اتنا زیادہ نہیں ہے تو ہم نے سوچا ہماری چھوٹی چھوٹی سی چیزیں رہے گئی ہیں نا وہ ہم کر لیتے ہیں اور چھوٹی چیزوں میں زیادہ وقت لگ جاتا ہے کیونکہ آپ مارکٹ جاتے ہو نا ایک گھنٹے کا سوچ کر تو تین چار گھنٹے تو یوں ہی لگ جاتے ہیں کیونکہ فوراں ہی آپ کو چیزیں ملتی بھی نہیں ہے چیزیں سمجھ نہیں آتی تین چار شاپ پر آپ کو وزٹ کرنا ہوتا ہے ابھی ہم لوگ یہاں پر جو ہے نا میندی مایو والے چیزیں لے چکے تھے اب ہم آئے تھے چوڑیوں کے سائٹ پر جو ہم نے بینگلز لینے تھے اپنی بھابی کے لیے جو ان کی ڈریسز ہم نے لیے ان کے ساتھ ہم نے ایکسٹر بھابی کے بینگلز لینے تھے ابھی ہم آئے تھے یہاں پر باسکٹ وغیرہ دیکھ رہے تھے کیونکہ جو چوڑیاں وغیرہ پیک ہوتی نا بری میں ہم لے کر جاتے ہیں وہ ہم یہاں پر لے رہے تھے ایک اور امپورٹنٹ چیز رہ گئی تھی بیوٹی بوکس جو برائٹ کے لیے لیے لیتے ہیں کوسمنٹک چیزیں لیتے ہیں وہ بھی ہم نے کہا تھا ہم ایت کے بعد لیں گے کیونکہ مارکٹ میں رمضانوں میں ایکسٹر رش ہوتا ہے اور اتنی زیادہ گرمی تھی کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا تھا بس یہی وجہ ہے میں نے رمی نے ڈیسائیڈ کیا ہم بینگلز وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں کوسمنٹک کی بیوٹی باکس ہی چیزیں ہم جو ہیت کے بعد لیں گے اس لئے کہ مارکٹ میں سکون بھی ہو اور آرام سے لیں تو یہاں پر جو ہم لوگوں نے بیوٹی باکس بھی لے لیا تھا ساتھ کوسمنٹک کی چیزیں لے لی تھی وہ میں آپ لوگوں کو ایک ساتھ دکھاؤں گی اور اس کے واجہ ہم لے رہے تھے جیلری باکس وغیرہ کی جو پیکنگ ہوتی ہے بیگلز ہم لوگوں نے لے لیے بھابی کے لیے بھی ان کے گھر والوں کے لیے اور اس کے ساتھ یہاں پر ہم لوگوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں لی تھی اور یہاں پر آپ میرے ہاتھ دیکھ سکتے کہ اتنے گندے ہو گئے یہ سب بھابی کے لیے جو میں گلز وغیرہ چیک کر رہی تھی اس کی وجہ سے جنا میرے ہاتھ اتنے ڈھٹی ہو گئے تھے تو یہاں پر جائے نا ہم لوگوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں لیے جو مائیوں ہوگی اس کے لیے ہم لوگوں نے چھوٹی سی جیلری لیے اور رنگ لیے اور میری ابھی تمام جیلری رہتی ہے کیونکہ ابھی میرے ساتھ اتنا بیٹ سین ہوا ہے ٹیلر نے ابھی تک میرے کپڑے سٹیچ نہیں کیے اور یہ تھرڈ دی کی بات ہے جب میں نے انہوں نے کال کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے کپڑے تو اب سٹیچ نہیں ہوئے تو مجھے بہت زیادہ شدید غصہ بھی آ رہا تھا اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں کیونکہ میں نے سائی ٹیزیں روکی ہوئی تھی اور میں نے کافی ٹائم پہلے شاپنگ کی ہے اسی وجہ سے کہ ڈریسز سٹیچ ہونے میں ٹائم لگ جاتے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے اپنا ولوگ شیئر بھی کیا تھا میں نے رمضانوں سے پہلے ہی اپنی شاپنگ کر لی تھی اور میں نے ساتھ ٹیلر کو بھی دے دیا تھا میں نے کہا کہ جلدی جلدی سٹیچ ہو جائیں سٹیچ ہو کر آ جائیں پھر میں جیلری اور بینگلز وغیرہ مجھے لینے ہیں سینڈلز لینے ہیں وہ میں ساتھ ہی لوں گی اور میرا اتنا اچھا پلان تھا میرے ڈریسز سٹیچ ہو کر آ جائیں میں اپنی تمام شاپنگ کمپلیٹ کر دوں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اپنے ایک ایک ڈریس کا ولوگ بنا کر دکھاؤں کہ میری جو مہندی کی شاپنگ ہے میری جو بارات کی شاپنگ ہے لیکن انفرچنیٹلی ایسا ہو ہی نہیں سکا کیونکہ میرے ڈریسز سٹیچ نہیں ہوئے اور اب مجھے سمجھ میں ہی نہیں آرہا میں کیا کروں میرے تمام ڈریسز جہاں وہ ٹیلر کے پاس ہیں اور بس میری شادی پر ایسا ہوا تھا ہم لوگوں کی عید پر شادی نہیں تھی تو ہم لوگ کافی ٹائم سے ہی شاپنگ کر رہے تھے اور میں ٹیلر کو بھی دے رہی تھی جو ہوا ہیو ہیں کہ عید بھی آگئی تو وہ کہتے کہ ہم عید کے سٹیچنگ کر رہے تھے اور آپ کے لاسٹ میں کر دیں گے لیکن مجھے بہت زیادہ پرابلم ہو گئی ہے کیونکہ اب پھر مجھے اپنے لیے بھی مارکٹ جانا ہوگا اپنی جیلری کے لیے سینڈل کے لیے اور اینڈرن کی شاپنگ جو بہت بری لگتی ہے بس ہی مہندی مائے والی چیزیں رہ جاتی ہیں وہ تو آپ لاسٹ میں ہی لیتے ہیں لیکن جیلری وغیرے کی شاپنگ پہلے ہو جائے بس رمضانوں کی وجہ سے ہم یہ ہوا کہ میرے ڈریسز نہیں آئے تھے اور یہاں پر جو ہے پرابلم ہو گئی تو میرے تمام ڈریسز جو ہے وہ ٹیلر کے پاس ہے اس لئے میں کسی ایکی بھی جیلری نہیں لیا مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں ڈریس رکھ کر جیلری لوں پھر آپ کو پرپیکٹ میچنگ سمجھ آتی ہے ویسے تو مجھے ڈریس کے کلر یاد ہیں لیکن وہی بات نہیں آتی ہے جب آپ ڈریس رکھ کر لے رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر میں نے میرہ کے لئے بس ایسی ماتھا پٹی لیئے اپنے لئے تھوڑی سی رنگ وغیرہ لیئے جو ہم مائیوں پہ ویرے کریں گے اور مہندی اور اس طرح کی جو بارات وغیرے کی جیلری وہ سب میں نے بھی نہیں لیا ہے انشاءاللہ ایک دن دو دن بعد پھر میں چکر لگاؤں گی اور بس دعا کریں جلدی سے میرے کپڑے ہاتھ جائیں لائسٹ لائسٹ میں فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ بلکل لائسٹ مومنٹا مجھے ٹیلر سے کپڑے ملیں گے تو یہاں پر میں نے اپنے لئے بھی ایک لون کا ڈریس لیا تھا بن سعید کا اور یہ کافی اچھا لگ رہا تھا مجھے کلر میں لے لیتی ہوں گرمی میں کافی زیادہ ہے اور اید کی شاپنگ کو اتنی خاص ہو نہیں سکی تھی مارکٹ کا وزٹ کیا مجھے یہ ڈریس اچھا لگ رہا تھا لون بھی ہے اور گرمی کی وجہ سے ہمارے مہن دیوائے والے سامانتے وہ لئے تھے یہاں پر رنگ لیتی رنگ کافی اچھی لگ رہی تھی اب اس طرح کی گجرا رنگ شاید بس یہ رنگ لیتی چھوٹی چھوٹی چیزیں لیتی اور میں اور امی گئے تھے شاپنگ پر صبح ہم لوگ تقریباً دو پہر میں گئے تھے اور ہم لوگوں کو رات ہو گئی تھی چھوٹی چھوٹی چیزیں لینی تھی اور اتنا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے میں ہی چھوٹی چسٹریں نے خاص شاکنی شاپنگ کا تو میں اور امی ہی جاتے ہیں آن پر بہت سای چیزیں ہم لوگوں نے لے تھی پیکنگ والی بی اور بینگلز وغیرہ بعض کئیٹس ٹو چیزیں رہ گئی تھی وہیں لیں لیں کیونکہ ایک سے دو دن میں مجھے شاپنگ کے لیے ہیں جب میرے ڈریسز جو ہیں وہ ٹےلر کے پاس سے آ جائیں گے اچھے کہ ہم لوگوں نے یہاں سے اتنا ساتھ سامانا چاہ جانا یا یہاں مہندی اور کسی کوئی چیز دیکھتی ہیں تو کہتنی لگاؤ تو بس جی اس بار رمضان میں اور ایت میں بہت بوری حالت ہو گئی ہے کیونکہ دعوتی بھی چل رہی ہیں مہمان بھی آ رہے ہیں اور گھر پر ساتھ ساتھ شاپنگ بھی چل رہی ہیں گھر کے کام بھی چل رہے ہیں اس بار بہت زیادہ تھکن بھی ہو گئی اور بہت زیادہ ہارڈ ورگ بھی کر لیا ہم لوگوں نے یہاں پر بھینگلز وغیرہ لیے تھے بھابی کے لیے اور پیکنگ شیکنگ کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا ہینگرز وغیرہ کیونکہ اب ہم اپس وقت نہیں ہے پیکنگ بھی ہے شادی ولوگز بھی سٹارٹ ہوں گے پیکنگ ولوگز سٹارٹ ہوں گے اور ابھی جو ٹائم چل رہا ہے اس میں مجھے ولوگنگ کرنے میں بہت زیادہ پرابلم بھی ہو رہی ہے اور ایڈیٹنگ میں سپیشلی ایڈیٹنگ کرنے کا ٹائم بھی نہیں مل رہا ہے کیونکہ صبح سے دوپیر سے شام رات تک شاپنگ پہ ہوتے ہیں پہ گھر آتے میں اتنا زیادہ تھک جاتی ہوں اور ابھی جو ہے میں تھوڑی سی طبیت بھی ٹھیک نہیں چل رہی ہی گلے میں بہت زیادہ درد ہے لیکن ولوگنگ جو ہے وہ کر رہی ہوں سا سا شیئر کر رہی ہوں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے ایڈیٹنگ میں لیکن انشاءاللہ شیئر کرتی رہوں گی تھوڑا لیٹ کروں گی اور یہاں پر ہم لوگوں نے اپٹن مہندی اور یہ جو آئل لیتے ہیں جس سے ہم اپٹن کو تیار کرتے ہیں وہ چیزیں بھی لی ہیں تو شادی کی شاپنگ جو ہے نا لڑکے کی ہو یا لڑکی کی ہو ختم نہیں ہوتی بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ لڑکی کی شادی کی شاپنگ زیادہ ہوتی ہے لڑکے کی اتنی نہیں ہوتی خورن ہو جاتی لیکن ہمار کر رہے ہیں اور جب میری شادی تھی تب بھی اس سے ڈبل ہوئی تھی لیکن لڑکے کی شادی بھی جو ہے نا اتنی ہی شاپنگ ہوتی ہے یہاں پر ہم لوگوں نے یہ باکس لیا تھا جو لیتے ہیں اور یہاں پر مجھے ہسی اس لیے آ رہی تھی کیونکہ یہ میری شادی پر بھی یہ باکس آیا تھا اور لڑکیوں کے لیے لیتے ہیں لیکن اسپیشلی مجھے ہسی اس لیے آئی کہ آج تک شاید ہم لوگوں نے نوٹس نہیں کیا اس پر جو ہے نیم سبا لکھا ہوا تھا اور مج نے ان کو وہی زیادی رہیego تک گا جیسے کیا ہماری خمککا کنس نوٹس 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 استر لگھی تک شایدہ ہوا تھا رہے ہیں وڑکی، سبا ک بہر ہیں ذکر boyfriendانس بنوط ڈبل Bonus در آیا کہ کسی مسنی ملوی ری باکس اللہ نوٹس نوٹس nice ambashirovidjenigen اور تک شاش دیر5 بالد جلری وغیرہ بھی ایکسٹر لیے بھابی کے لئے وہ جب ساری پیکنگ ہوگی اور پیکنگ ولوگز جب ہم بنائیں گے نا جب ہم سائی چیزیں بھابی کے پیک کر رہے ہوں گے تو وہ آپ لوگوں کو ایک ایک کر کے دکھاؤں گی اور یہاں پر جی اب ہم لوگوں کو لگ گئی تھی تھوڑی سی بھوک اور کھانا تو بنا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں عجیب سی کریونگ ہو رہی تھی تو ہم لوگوں نے ہاں سے بروسٹ وغیرہ منگوار لیے تھے اور گلے میں درد ہونا تو پھر گھر کا ک کھانا پتہ نہیں کیوں اچھا لگ رہا تھا عجیب سی کریونگ ہو رہی تھی کہ کچھ کرسپی سا ہو اور اس کے بعد یہاں پر کولڈرنگ تو خیر نہیں پیتی گلے میں بہت زیادہ درد ہے پتہ نہیں کیوں گلے کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا پینڈال ڈیلی کھا رہی ہوں اور یہاں پر جو ہے ابھی میں کیا ہوا بنانے لگی تھی آتف کی بھی تھوڑی سی طبیت خراب ہو رہی تھی اور میری بھی تو میں نے کہا کہ چیلنجی کیا ہوا بنا لیتی ویسے تو کیا ہوا ونٹرز میں پیتے ہیں لیکن ابھی گلے کی وجہ سے میں نے سوچ ہے کہا ہوا پیتے ہیں شاید تھوڑا سا سکون ملے ابھی تو آگے شادی ہے اور شادی میں بھی جو ہے نا طبیتیں خراب ہوتی ہیں تھکن کی وجہ سے اور ابھی سے جو ہے طبیت خراب ہو رہی ہے تو اس کو جلدی جلدی ٹھیک کریں گے اور یہاں پر جی میں کیا ہوا انجوئی کر رہی ہوں ہوں آپ لوگوں نے بھی ولوگ کو انجوئی کیا ہوں گا ملیں گے نیکس ولوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ